امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بڑے غور سے سنیں گے کیونکہ آج ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اکیق کے بارے میں اکیق پتھر ایک یونانی فیلوسفر نے تیسری یا چوتھی صدی قبل از مسیح کے دوران دریائے ایشیس کی ساحلی پٹی سے دریافت کیا تھا جس کا حالیہ نام جو دریائے ڈریلیو ہے اور یہ اٹلی میں سسلی جزیرے پر واقع ہے اسی دریاء کی نسبت سے اس پتھر کا نام ایگٹ پڑ گیا اکیق سنگی یونانی کی ایک شکل ہے جو کہ رنگ اور بناوٹ کی شاندار قسم کی ہم مرکز تہوں میں بنتا ہے اسی لئے ہر اکیق پتھر کا پیٹرن منفرد ہوتا ہے اس پتھر کا مزاج سرد اور خوشک ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام بھی پہنا کرتے تھے قدیم زمانے میں اکیق بطور تاویز انتہائی قابل قدر سمجھا جاتا تھا یہ پیاس بجھانے اور بخار سے حفاظت کے لیے مددگار سمجھا جاتا تھا یہ پتھر سورج کی الٹرا وائلٹ شاؤں کو نیوٹرل شاؤں میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر اسے انسانی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے جسے جسم کو توانائی ملتی ہے اور بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت بڑھ جاتی ہے اکیق بہت سے رنگوں اور اقسام میں پائے جاتا ہے مگر اس پتھر کے شوقین لوگ زیادہ تر سرخ اکیق یعنی اکیق یمنی زرد اکیق اور سیاہ اکیق پہننا پسند کرتے ہیں اس پتھر کا کیمیائی فارمولا سیلیکون ڈیوکسائیڈ ایس آئیو ٹو ہے اس پتھر کی خصوصیات کچھ اس طرح سے ہے یہ سنگی چینی یعنی کوارڈز کی قسم سے تعلق رکھنے والا ہے فالات جیسی سختی رکھنے والا یہ پتھر سلیکہ اور آتشگیر مادوں سے مل کر بنا ہے اکیق پتھر کی ہارڈنس کا جو سکیل ہے وہ سکس پوائنٹ فائیو سے لے کر سیون تک ہے جبکہ اس پتھر کی جو کسافت ہے وہ ٹو پوائنٹ فائیو ایٹ سے لے کر ٹو پوائنٹ سکس فور تک ہے اکثر یہ پتھر بڑے بڑے ٹکڑوں میں ملتا ہے جس کو بعد میں کاٹ کر استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے یہ پتھر سورج کی شوائیں اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کون کون سے افراد اکیق پتھر پہن سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے برج سرطان، اقرب اور سملہ کے حامل افراد کے لیے پتھر بہت مبارک ہے برج دلف کے حامل افراد اکیق سیاہ، برج حمل کے حامل افراد اکیق جمنی جبکہ برج جوزہ کے حامل افراد زرد اکیق پہن کر اس پتھر کے مصبت اثرات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اس پتھر کو ہمیشہ پاک صاف ہو کر ہی پہننا چاہیے ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس پتھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنا کرتے تھے اکیق پتھر کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ یہ ایک اور بڑا سوال ہے اکیق کے زخائر برازیل، ارجنٹینہ، یوروگوائی، میکسیکو، پولینڈ، پوٹسوانا، بھارت، آسٹریلیا اور امریکہ کی مختلف سٹیٹس میں اس کے زخائر موجود ہیں اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اصلی اکیق کی پہچان اور خرید جو ہے کیسے کی جائے؟ اصلی اکیق کی پہچان عام آنکھ سے کی جا سکتی ہے اسے کسی مایکروسکوپ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں بنیزبت واضح پن کے اس کا رنگ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس پتھر کا اصل رنگ دیکھنے کے لیے اسے باہر دھوپ میں رکھ کر دیکھیں مگر براہ رات سورج کے سامنے نہ لائیں اکیق کی بہت سی اقسام، دستیاب ہونے کے باعث بہت سے ناظرین کے لیے اس کی خریداری، الجن کا باعث ہوتی ہے رنگوں کے اعتبار سے اکیق کے اثرات کس طرح سے ہوں گے آئی اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں سیاہ اکیق خوشحالی لانے، حوصلہ بڑھانے اور کھلاڑیوں کے لیے فتح لانے میں مدد کرتا ہے سبز اکیق ذہنی اور جذباتی لچک میں اضافہ کرتا ہے فیصلہ سازی کو بہتر بناتا ہے تلازات کو حل کرنے میں مفید ہے کلابی اکیق دلوں پر اثر کرتا ہے غم کو خوشی میں بدلتا ہے دوسروں کی نظر میں آپ کی شخصیت کو معتبر کرتا ہے سفید دھاری دار سیاہ اکیق کسی بھی انہونی کے بارے میں وقت سے پہلے چکرنا کر دیتا ہے یعنی آپ کی سکس سینس کو بہت زیادہ سٹرونگ کر دیتا ہے سفید دھاری دار نیلا اکیق یہ اکیق اچھے خوابوں نفسیات اور بصیرت کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے وہ لوگ جن کو اکثر بہت سارے خواب آتے ہیں اگر وہ یہ اکیق لے کر پہنے تو وہ خود ہی اپنے خوابوں کی تعبیر کو تلاش کر سکتے ہیں سفید پیٹرن والا نیلا اکیق یہ اکیق تحفظ کا احساس دلاتا ہے نئی صورتحال کو ہینڈل کرنے اور زد کو ختم کرنے میں مفید ہے مطلب وہ والدین جن کو اپنے بچوں کی زد کے حوالے سے بہت زیادہ شکایت رہتی ہے وہ اپنے بچوں کے گلے میں یہ اکیق لے کر پہنا سکتے ہیں براؤن اکیق یہ اکیق تنازات میں فتح دلاتا ہے زہانت کو بڑھاتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک لا جواب اکیق ہے کہ آپ اس کو لے کر پہن سکتے ہیں نارنجی براؤن اکیق یہ اکیق رکاوٹوں کو بہ آسانی عبور کرنے مالیاتی معاملات میں خوش قسمتی حاصل کرنے اور میزاج کو مستحکم کرنے میں مددگار رہتا ہے میں ان لوگوں کو یہ اکیق سجس کروں گا جو نوکریاں کرتے ہیں اور سرکاری عہدوں پر فائز ہیں اور مستقل میزاج نہیں ہے مسٹر ڈیلیو اکیق دماغ کی تخلیقی صلاحیت بڑھانے اور اخترائی موٹ کی تعمیر میں مفید ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جن کو انویشنز کرنے کا شوق ہے اور تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا شوق رہتا ہے سرخ اکیق بہت ہی کومن اکیق اور بہت سارے ملنگوں کے ہاتھوں میں بھی آپ اس اکیق کو دیکھتے ہیں یہ امن اور سکون فراہم کرتا ہے اور مکڑیوں سے بھی دور رکھتا ہے جن لوگوں کو ذہنی بیچینی ہو گبرات ہو ڈر یا خوف کی قیفیت میں آپ لوگ مبتلا ہے اور آپ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کو کہیں سے امن اور سکون ملے تو آپ سرخ اکیق لے کر پہن سکتے ہیں سفید پیٹرن والا فیروزی اکیق میل جول بڑھانے اور نئے دوست بنانے میں مددگار رہتا ہے اور خاص طور پر ان لوگ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جن کو اپنے بوس سے کوئی ضروری کام لینا ہو سفید دھاگے دار جامنی اکیق یہ بامقصد گفتگو کرنے میں مددگار ثابت رہتا ہے اور اگر آپ لوگ کہیں پہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ اس اکیق کو ضرور استعمال کر سکتے ہیں سفید دھاری دار سرمائی اکیق دانش پرانہ سرگرمیوں میں یہ بہت زیادہ موثر رہتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کریمی پیلا اکیق میزاج کو مستحقم کرتا ہے بہت سارے بہن بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ زنانی صاحب ہم نے جانا کہیں ہوتا اور ہم پہنچ کہیں اور جاتے ہیں سوچتے کچھ ہاں اور کر کچھ کر بیٹھتے ہیں تو آپ یہ اکیق لے کر پہن سکتے ہیں آتشی اکیق یہ اکیق مشکل حالات میں مددگار ہے حفاظتی ڈھال کا کام دیتا ہے جن بہن بھائیوں کی دشمنیاں ہیں اور ان کے بہت سارے حاصدین ہیں تو آپ یہ ضرور لے کر پہنیں اب اکیق کو پہننے کی ترقیب کیا ہے کہ اس کو استعمال کس طرح سے کیا جائے بروز جمع پانچ دھات کی انگوٹھی میں دھانے ہاتھ کی انگلی میں پہننا چاہیے پہلی یا درمیانی بڑی انگلی میں پہننے سے گریز کریں خیال رہے کہ وزن پانچ سات یا نو کیرٹ ہونا چاہیے اب یہ دیکھنا ہے کہ اکیق کے فائدے کیا کیا ہیں جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اکیق ایک مذہبی پتر ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں سب سے پہلے تو یہ گناہوں سے نجات دلا کر پاکیزگی کی طرف راقب کرتا ہے یاداشت اور ذہنی صلاحیت کو بہتر کرنے میں مددکار رہتا ہے کالے جادو، ناگہانی آفاد اور حادثات سے محفوظ رکھتا ہے اکیق پہننے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا بے خوابی اور ڈر کو دور کرتا ہے غم، غصہ، چڑچڑاپن اور ڈپریشن کو دور کرنے میں موثر ہے سرمے کے ساتھ آنکھ میں لگائیں تو درد سے راحت ملتی ہے بڑے سائز کا اکیق پہننا دشمن کے دل میں روب اور خوف کا باعث بنتا ہے خوشات کی تکمیل ہوتی ہے اور عزت میں کامیابی ملتی ہے اگر کسی کی نوکری کا مسئلہ ہو تو اس پتھر کو ضرور استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ضرور اچھی نوکری مل جائے گی عزواجی زندگی خوشحال گزرتی ہے مستقل مزاجی اور استحقام پیدا ہوتا ہے موزی بیماریوں اور زہریلے کیڑوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہے ہر قسم کی پتھری اور تلی کے امراض میں بھی فائدہ مند ہے اب اکیق پتھر کی حفاظت کیسے کی جائے اس پتھر سے انسان کے ساتھ مٹی اور گرد ہٹائی جا سکتی ہے کسی بھی سابون کو برش پر لگا کر اس کو چند منٹ تک اکیق پتھر پر ملایا جائے تو یہ دوبارہ چمکنے لگتا ہے اس پتھر کو دوسرے قیمتی پتھروں اور زیورات سے دور رکھنا چاہیے تاکہ یہ خراش وغیرہ سے محفوظ رہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی